سامین ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آنے والا مبارک مہینہ ربیل اول شریف کا ہے جس میں ہم سب کے آقا و داتا جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی یہ وہ ماہ مبارک مہینہ ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آورے سے قبل جہالت کا دور دورہ تھا کہ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے تھے بیواؤں کو منہو سمجھتے تھے اور دریب و محتاجوں کو پریشان کرتے تھے مگر آقا کی بدولت آنے پر وہ ساری مسئبتیں ٹل گئے تو اہل سنت والجماعت نبی کا میلاد مناتے ہیں تو کیا یہ کوئی قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے آئیے میں آپ کو قرآن پاک سے اس کا حوالہ دیتے ہیں کسی کے بچپنی کی تاریخ کا بیان کرنا اس کی ولادت کا بیان کرنا قرآن حدیث سے ثابت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید نازل ہوئی تو میلاد کا مطلب پہلے سمجھیں میلاد کا مفہوم میلاد کا معنی کیا ہے میلاد بنا ہے تولد سے مولود اور ولادت کا ایک ہی مفہوم ہے کسی کی پیدائش کا تذکرہ کرنا کسی کی پیدہ ہونے کا ذکر کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے زندگی کے حالات کے بارے میں بھی تذکرہ فرمانا اور جیسا کی قرآن کریم میں اکثر و پیشتر انبیاء اکرام کے واقعات اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ اُلِتَّا کہ جس دن حضرتِ يَحْيَا عَلَيْهِ السَّلَام پیدا ہوئے اس دن پر سلام یا ان کی ولادت پر سلام اور حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيَوْمَ اُلِتُو کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن پر میرا مجبر ہی سلام ان کے علامہ ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام یونس علیہ السلام یاقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء اکرام کا ذکرے خیر کرتے ہوئے سیدو الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں کئی مقامات پر آپ کا تذکرہ فرمایا کہیں آپ کے خلقِ عظیم کا تذکرہ فرمایا کہیں آپ کے لطف و کرم کا تذکرہ فرمایا کہیں آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ بیان فرمایا اور کہیں آپ کے خدبات کی تباصل بیان فرمائی کسی جگہ پر ممبرِ پاگ پر آپ کی جلوہ فرمائی کا بیان ہے کسی مقام پر جہاد میں آپ کے صفحہ سالاری کا تذکرہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمام انبیاء اکرام سے آپ کی رسالت پر ایمان لانے کا اہد لیا جا رہا ہے تہیم فرماتا ہے مبشرا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کہ حضرتِ روح اللہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام ان کی آمد کی کچھ خبری دیتے دلائی جا رہی ہے کہ جو نبی پیدا ہونے والا ہے اس کا نام احمد ہے کبھی فرمایا ربنا وبعد فیہم رسولہ کہ الفاظ میں حضرتِ خلیل اللہ سے انہیں مبوث کرنے کی دعا کرائی جا رہی ہے اور کبھی کہ اللہ کے جانی سے ایک نور آ گیا فرمایا خود آپ کی تشریف آوری کا قام اعلان ہو رہا ہے یہی وجہ ہے میلاد کا دورانِ رسال عموماً ربیل اول شریف میں این میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مہینے میں ہر دیوار پر ہر مسجد میں دو قسم کے اشتہار دیکھنے ملتے ہیں سیرت النبی مولود النبی میلاد النبی کا تو کچھ لوگوں کا خینا ہے کہ میلاد منانا جائز نہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے عدبانہ عدبی بے عدبانہ اور الفاظ استعمال کرتے ہیں تو آئیئے میں آپ کو کچھ اور حدیث پاک سے آپ کے گوشے گزار کر آتا چلو تو آئیئے میں آپ کو حدیث پاک سے اس کا ثبوت دیتا ہوں جلوس نکالنے کا کہ مسلم شریف صفحہ نمبر 419 میں باب الحجرت میں حضرت برہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ حجرت فرمایا تو مدینہ منورہ میں جب پہنچے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشیخ آوری سے قبل مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے مدینہ کو ایک دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا ایک روح پرون نظارہ ایمان افروز جلوہ کچھ یوں تھا کہ پورے مدینہ منورہ کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا مرد عورتیں مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں کشی میں دوڑتے پھٹے تھے اور یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نام کا ورد کرتے تھے رسول پاک کے جانب اشارہ کر کے گاتے تھے کہ ہم ہیں لڑکیاں اور چھوٹی بچیاں یہ شید پڑتی تھی کہ ہم ہیں لڑکیاں نجار کی آلی گھرانے کی ہم ہیں لڑکیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کی تشریف لانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی ہر مرد کی زبان پر تھا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرد ہر عورت کی زبان پر تھا پکار رہی تھی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلع البدر علینا من تنیات البداعی وجب الشکر علینا ما دعا دعا للہ دعی تیر میں جی شریف جلد دوم صفحہ نمبر دو سو دو میں حضرت آنس رضی اللہ عنہ بن مالی فرماتے ہیں کہ لما کانا یوم یوم اللذی دفل علیہ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اداح منہا کلو شئی کہ جی دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس دن آپ کے حرسن و جمال کے نورانی عقص سے ہر شئے روشن تھی سبحان اللہ اور بصیرت ذکر اور ایمان افروض تذکرہ بعد کوئی حق شناس انسان حق پرست مرد عورت حق پسند مسلمان مجھے بتائے کیا دنیا اسلام کے برعلمی سنی حضرات اہل سنت والجماعت جس جاؤک و شوق میں عشق و محبت میں الفت و عقیدہ سے اپنے آقا مولا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لعاوری پر جلوس نکالتے ہیں کہ آہ یہ سب کچھ اہل مدینہ کی سنت ہے ان کی پیروی اور ان کی اقتداء نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ثابت کریں دوسری جماعت والے کہ جلوس نکالنا کہاں ناجائز ہے وہ ہمیں جواب دے اور کہاں سے اس کا ثبوت نہیں ہے وہ ہمیں جواب دے میں نے تو جواب دے دیا کہ مکہ چھوڑ کے جب مدینہ آقا آئے تو صحابہ اکرام نے خوشیاں منائی تھی جلوس نکالے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں کہ مدینہ کو سجایا گیا تھا مدینہ میں جب حضور داخل ہوئے تو ایک جلوس ایک حجوم حضور کے پیچھے پیچھے صحابہ اکرام اور بچے بچیاں چل رہے تھے اب آئیے دوسرے سوال جو بدمذہب گمراہ لوگ کرتے ہیں اس کا بھی جواب سنتے چلیں کہ ہم جلوس مانتے ہیں لیکن صحابہ اکرام نے ملاد منایا تھا ایک سوال کرتے ہیں صحابہ تو نے ملاد نہیں منایا تابعین تو ملاد نہیں منایا تم کیوں مناتے ہو اللہ اکبر جب صحابہ نے ملاد نہیں منایا تو سننی کیوں مناتے ہیں یہ اتراز کرتے ہیں دوسرے مجھاب والے تو اس کا بھی جواب لے لیں کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت پاک ہوئی تھی اس وقت صحابہ اکرام تھے ہی نہیں سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم گمراہ لوگوں کو اللہ انہیں اقل سلیم دے صحابہ اکرام صحابہ اکرام اس وقت موجود ہی نہ تھے صحابہ کہتے کسے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لائے اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو وہ صحابہ کہلاتا ہے تو اس وقت صحابہ اکرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے اعلان ہی نہیں کیا تو وہ صحابہ کیسے بنے جب صحابہ نہیں بنے تو وہ ملاد کیسے ہاں رہ گئی بات کہ ملاد صحابہ اکرام تو نہیں منایا مگر ایمان لانے سے قبل ان کے گھرانے والے جرور منائے ہیں قرآن سے بھی ثابت ہے حضیث سے بھی ثابت ہے جو پچھلے بیان میں گجڑ چکا ہے اور انشاءاللہ آپ کو ایک سے ایک موضوع پر ربیل اول کے موقع پر قرآن حدیث روشن میں آپ کے گوشے گزار کرتا رہوں گا کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ملاد شرک کی محفل مناتے ہیں کہیں اس کا سہائے سستہ یعنی بخاری مسلم ترمیجی ابودعوت نیسائی ابن ماجہ کی حدیث کی کتابوں میں ہے تو میں آئیے آپ کو سہائے سستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب میں ہے تنمیجی شریف جلد دوم صفہ نمبر دو سو دو میں باب ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاد کا ذکر موجود ہے اور عید کا لفظ بھی قرآن کریم میں موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے جب یہ سوال کیا کہ آپ کا رب آسمانوں سے پکا پکایا کھانا کھانے سے بھرا ہوا دسترخان محجنے پر قادر ہے تو ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو مطلب یہ کہ اللہ کی قدرت کا انکار نہ کرو اللہ ہر چیز پر قادر ہے ربنا انزل علینا مائدتم من السمائی تکون لنا عیدن اولنا و آخرنا کہ اے میرے اللہ آسمان سے ہمارے لئے پکے پکائے کھانے سے بھرا ہوا دسترخان فرما دے تاکہ ہمارے لئے ہم سے پہلوں کے لئے بعد میں آنے والوں کے لئے عید کا دن ہو جائے سبحان اللہ اللہ کے طرف سے کوئی نعمت ملے تو یہ عید کا دن کہلاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کونسی چیز ہو سکتی ہے حضرت اللہ تعالیٰ نے ابن مریم کے دعا کو بلف کرتے ہوئے بہترین کھانوں سے بھرا ہوا دسترخان بھیجا اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا اور دوسرا سوال جو جھنڈے لگائے جاتے ہیں اس کا ثبوت بھی کہیں قرآن و حدیث میں ہے جی بلکل بے شک اس کا بھی حدیث سے ثابت ہے کہ چلو ہم جب عید کے منانے پر ثبوت دے دیے تو جشن کہاں سے لیا جاتا ہے اس کا بھی ثبوت دیے دیتے ہیں اس لبز کی تلاش میں اس لبز کی تلاش میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ شرک و بیدت کی مشین کو ذرا بند کر کے اپنے گریبان میں جھانکیں یہ لبز آپ کے دامن پر نمائی طور پر دکھائی دے گا یعنی صد سالہ جشن دیوبندیت مناتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے چلو ہم یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں مگر بارہ ربیل اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا دن ہے اس دن افسوس کرنے کا مقام ہے سوگ منانا چاہیے گم کا اظہار کرنا چاہیے نہ کی خوشی منانے کا یہ دوسرے مذہب والے دوسری جماعت والے اتراج کرتے ہیں اب اس کا سنت جماعت والے یہ ایک وہابی دیوبندی نیچری تھجری یہ سب اتراج کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے یہ تو اس دن حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن ہے اس کا بھی جواب سنتے چلیے یہ ٹھیک ہے کسی کے وفات پر ایسا نہیں کرنا چاہیے مرنے پر لیکن ولادت پیدائش اور زندگی پہلے ہوتی ہے موت وفات اور مرنا بعد میں ہوتا ہے تو پہلے ہم اہل سنت والجماعت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک اور ولادت با سعادت کی خوشی منانے دو اور عشق مصطفیٰ کی یہ متوالے لوگ موت اور وفات کے کی خوشی موت اور وفات کے قائع ہی نہیں کہ نبی کو موت ہے نبی کو مر گئے ماذا اللہ ایسا نہیں اور اگر ایسا ہے تو صرف اتنے کی انبیاء کو بھی موت آنی ہے مگر فقط ایک آن آنی ہے بعد میں وہی پھر معے روح جسمانی ہے اسی طرح حیاتِ طیبہ میں وہی زندگی بلکہ وہی پہلے سے بھی بہتر ہے مشکات شریف صفحہ نمبر ایک سو اکیس میں ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر ستتر میں حضرتِ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے دروش شریف پڑھا کرو جادہ سے جادہ اس لئے کہ یہ دن قیامت کا ہے حرشتے حاضر ہوتے ہیں آدم علیہ السلام بھی اسی دن پیدا کیے گئے عرض کیا گیا وَبَادَ الْمَوْدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی انتقال فرمانے کے بعد بھی تو صحابہ اکرام نے جب پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَعْقُلَ عَجْرِ سَعْدَ الْأَنْبِيَاءُ فَنَبِيُّ اللَّهِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنْ حَيُّنْ يُرْزَقُ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو خانہ حرام قرار دیا گیا دیا ہے اور اللہ کے یہاں سے اللہ کے حکم سے ان کو روزی دی جاتی ہے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور قَالَ عَلَى الْمُرْتَدَى رضی اللہ تعالیٰ من عزنا مولد مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ سَعْيًا لَا يَفْرُجُ مِنَ الدُنْيَا إِلَّا بِلْإِمَانِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابِ حضرت مولا علی شیرِ خُدہ فرماتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی تعظیم کی اور بیان کرنے کی کوشش کی وہ یا وہ دنیا سے اس حالت میں جائے گا کہ وہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور فرماتے ہیں جنت میں بغیر حساب کے وہ داخل ہوگا سبحان اللہ اور حضرت حسن فرماتے ہیں قَالَ حَسَنُ الْبَصَرِ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُو جَبَلٍ اُحَدٍ ذَهَبًا فَأَنْ يَفْقُ تُوْ عَلَىٰ قِرَاتِ مَوْلُو دِن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خواجہ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں اگر میرے پاس صحت پہار کے برابر سنا ہوتا تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک پر گھرچ کر دیتا اور حضرت امام جلال الدین سویوتی فرماتے ہیں قال الامام جلال الدین سویوتی رحمت اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بالوصائل في شرح الشمائل ما من بیتٍ او مسجدٍ او محلتٍ قریہ فيه مولو مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حفت الملائکة ذلك البیتا او مسجدا والمحلتا وصلت الملائک على اہل ذلك المكان حضرت امام جلال الدین سویوتی فرماتے ہیں اپنے کتاب بالوصائل في شرح الشمائل میں کہ جس گھر میں جس مسجد میں جس محلہ میں امام الانبیاء کا ملاد پڑھا جاتا ہے اللہ تعالی کے فرح رحمت کے فرشتے اس مکان اس مسجد اس محلہ کو گھیر لیتے ہیں اور مکان پر درود پڑھتے ہیں یعنی اس پر مغفرت کی دعا مانتے رہتے ہیں کہ اللہ بخش دے ما فرماتے لگو گو اور قال الامام الشافی من جمع جمعالی مولد النبی مولد النبی صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم اخوانا ووہیا طعاما واخلا مكانا وعمل احسانا وصار سببا لقراته بعثه بعثه الله يوم القیام مع صدقین وَالشُهُدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَيَكُونُوا فِي الْجَنَّاتِ النَّعِيمِ حضرت امام شافی نے فرمایا کہ جس نے مل مکل ملاد رسول صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے دوستوں کو جمع کیا دوستوں کو جمع کیا کھانا تیار کھانا تیار کھانا مکان کھالی کھانا ملاد خانی کا سبب بنایا اللہ کریم اسے قیامت کے دن سے دیکھے اور شودہ اصالحین کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کا ٹکانہ جنت النعیم میں ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ تو آقا صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارکہ ملعظہ فرمائے کہ میرے آقا صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کہ حضرت معروف خرقی فرماتے ہیں قَالَ الْمَعْرُوكُ الْخَرْقِ مَنْ حَيَّا تَعَامًا لِعَجَلِنْ قِرَاتِ مَوْلُدٍ نَبِي صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم مولد النبی صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم وَجَمْعَا اِخْوَانًا اَوْ قَدَرَ اَوْ قَدَا سِرَاجًا لَبِسَا جَدِيدًا اَوْ تَعَتَّرَ لِتَعْظِيمًا لِمَوْلِدٍ نَبِي صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم حشر اللہ یوم القیامہ مَعَلْ فِرَقَتِ الْأُولَى مِنَ النَّبِي حضرت معروف خرقی نے فرمایا کہ جس نے ملاد پاک صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم برخانہ پکایا لوگوں کو جمع کیا نیا لباس پینا اور خوشبو سے ملاد کی جگہ کو معتر کیا اور چراغہ کیا روشنی کی اس کا حشر انبیاء اکرام کی لفاقت میں ہوگا ساتھ میں ہوگا سبحان اللہ اور فرماتے ہیں مَا مِن مُسْلِمٍ تِرَا فِي بَيْتِهِ مَوْلُدٍ نَبِي صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم کہ جس گھر میں تاج دارے کونوں مکہ کا میلاد شریف ہوتا ہے اللہ کرے اس گھر سے قہت ہوا با گم گرد ہوتا ہے گرد دو گرد ہونا اور آپا تو بلیات بری نظروں اور چوروں سے محفوظ کر دیتا ہے سبحان اللہ اب آئیے میں آپ کو ملاد پاک منانے کی کیا خضیلت ہے کتنا بڑا عجر و ثواب ہے صحابہ اکرام محدیثن اکرام اور طبع تابعین کیا جوک و شو سے ملی جشنی ملاد نبی مناتے تھے کی نعمت القبرہ علی العالم صفحہ نمبر سات سے بارہ تک حضرت شہاب الدین احمد بن حجر شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدبوع استنبول شیخ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت ہے بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاد پاک پر ایک درہم خرچہ کیا گویا وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا تان رفیق فی الجنہ سبحان اللہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں قال عمر من عزنا من موت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقد احیاء الاسلام جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاد پاک کی تعظیم کی گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا اور حضرت عثمان گنی فرماتے ہیں قال عثمان من انفقا درہمن علا قرآت النبی مولو مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقا انما شہیدت زوتا بدر و حنین حضرت عثمان گنی فرماتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ملاد پاک منایا اس کی تعظیم کی ایک درہم خرچ کیا گویا وہ بدر و حنین کے جنگ میں جنگ کے جہاد میں شریف ہوا سبحان اللہ میرے آقا کی ملاد کا سواب سنی سماد پرمائیں کہ فرماتے ہیں حضرت عثمان گنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پر ایک درہم خرچ کیا گویا وہ جنگ بدر و حنین میں جہاد میں شریف ہوا سبحان اللہ اور حضرت مولا علی شریف خدا فرماتے ہیں قال علی بن المبتدر من عزم مولود النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم